تو میں یہ ارز کر رہا ہوں کہ یہ قرآن مجید کے آٹھ مقامات ہیں انہی مقامات پر جنت کی عورتوں کا ذکر ہوا ہے ہمارے ہاں تو عام طور پر ویسے لوگ پروپیلنڈا بھی کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں جگہ جگہ یہ ذکر ہوا ہے آٹھ مقامات ہیں پورے قرآن میں اور ان میں سے چار مقامات ہیں جن میں ان عورتوں کے عصاف بیان کرتے ہوئے یعنی بہت سے عصاف میں نے آپ کو بتایا نا وہ عربی زبان کے بہت سے خوبصورت الفاظ میں بیان کیے گئے ہیں چار مقامات ہیں کل آٹھ مقامات ہیں ان میں سے چار مقامات ہیں جن میں عورتوں کی صفات بیان کرتے ہیں یہ لفظ حور استعمال ہوئے اب یہ لفظ حور جس کے بارے میں میں نے ارز کیا ہمارے ہاں یہ خیال پیدا ہو گیا لوگوں میں کہ یہ غالباً کسی مخلوق کا نام ہے اور اس کی وجہ بھی یہ ہوئی کہ یہ لفظ چونکہ اپنے سوتی آہنگ کے لحاظ سے خوبصورت بھی تھا اور ایک بہت ہی مخصر لفظ بھی ہے تو یہ رائج ہونا شروع ہو گیا فارسی زبان میں بھی ہمارے عدب میں بھی ہوریان بہشت کی تعبیر ہو گئی خود ہم نے اس کو اختیار کر لیا اس کے معنی کی طرف لوگوں کی توجہ نہیں رہی دنا حالے کہ جس طریقے سے باقی الفاظ آئے ہیں یہ بھی اسی طرح کے ایک عربی زبان کا لفظ ہے اور ایک اڈجیکٹیو ہے صفت کے طور پر آیا ہے یعنی اگر عورت کو آہو چشم کہنا ہے تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ این کا لفظ استعمال کیا گیا ہے شرمیلی نگاہ والی کہنا ہے تو کاسراتو طرف کا لفظ استعمال کیا گیا ہے ہمسن کہنا ہے تو اس کے لیے ایک لفظ استعمال کیا گیا ہے اگر کماری کہنا ہے تو اس کے لیے ایک لفظ استعمال کیا گیا ہے بلکل اسی طرح یہ بھی ان لفظوں میں سے ایک لفظ ہے تو اگر یہ ان لفظوں میں سے ایک لفظ ہے تو میں یہ گزارش کروں گا کہ پھر اس کے بعد اس کو الگ سے الگ سے کوئی اسم علم کے طور پر لینا یہ عربیت کے بالکل خلاف ہوگا یعنی جیسے باقی صفات ہیں اسی طرح یہ بھی ایک صفت ہے یعنی عورتوں کی صفات میں سے ایک صفت اگر میں نے ایک جگہ گل بدن کا لفظ استعمال کیا ہے دوسری جگہ گل اندام کا لفظ استعمال کیا ہے تیسری جگہ ناظرین کا لفظ استعمال کیا ہے تو یہ جتنے الفاظ میں استعمال کر رہا ہوں یہ سب کے سب کیا ہیں عورتوں کی خوبصورتی کو بیان کرنے کے لیے ان کی صفات صیرت کو بیان کرنے کے لیے بھی آپ نے دیکھا کہ خیرات کا لفظ استعمال ہوگا یعنی ان کی صیرت بھی بہت غیر معمولی ہوگی یہ جو لفظ حور ہے کیونکہ یہی مسئلہ بن گیا ہے تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اس لفظ کے بارے میں اہل علم کیا کہتا ہے یہ میں آپ کے سامنے مولانا سید عوراللہ صاحب مودودی کا ایک نوٹ ٹک دیتا ہوں انہوں نے یہ نوٹ سورہ دخان کی تفسیر میں لکھا ہے وہاں اوپر لفظ کیا آیا ہے آیت چبون میں یعنی ہم نے ان کو گوری گوری آہو چشم عورتوں سے بیادیا ہوگا میں لکھتے ہیں اصل الفاظ ہیں حورن این یہ دیکھیں اس کی بداعات کر رہے ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ ان الفاظ کے معنی کیا ہے اصل الفاظ ہیں حورن این حور جمع ہے حورا کی یعنی عربی زبان میں جس طریقے سے مختلف صفات اڈجیکٹیوز استعمال ہوتے ہیں اسی طرح حور جمع ہے حورا کی اور حورا عربی زبان میں گوری عورت کو کہتے ہیں اچھا یعنی جس طرح سے آہو چشم عورت ہے جس طریقے سے کاسرات و طرف عورت ہے اسی طرح سے اگر کسی عورت کے رنگ کی خوبصورتی بیان کرنی ہو تو اس کو کیا کہیں گے حورا اور حورا عربی زبان میں گوری عورت کے کہتے ہیں اس کے بعد دوسرا لفظ قرآن کیا استعمال کرتا ہے این وہ کہتے ہیں اور این جمع ہے اینہ کی یعنی بالکل ایک ہی طرح کے الفاظ ہیں اور یہ لفظ بڑی بڑی آنکھوں والی عورت کے لیے بولا جاتا ہے تو یہ اب یہ معلوم ہو گیا کہ یہ دونوں الفاظ کوئی اسم علم نہیں ہیں ان میں سے حور بھی تنہا کوئی اسم علم نہیں یعنی یوں نہیں ہے کہ جیسے جن ایک مخلوق ہے اس کا نام جن ہے ملائکہ ایک مخلوق ہے اس کا نام ملائکہ یا ملک ہے بلکہ عورتیں ہیں جن کی صفات بیان کرنے کے لیے جن کی خوبصورتی بیان کرنے کے لیے جن کی صیرت کو بیان کرنے کے لیے کہیں خیرات کا لفظ آیا ہے کہیں این کا لفظ آیا ہے کہیں کاسرات و طرف کا لفظ آیا ہے کہیں ہور کا لفظ آیا ہے تو چار مقامات پر یہ لفظ آیا ہے اب آپ یہ فرمائیں گے کہ ہمارے ہاں تو ترجمہ کرنے والے بھی عام طور پر ہوری کا لفظ لکھ دیتے ہیں تو یہ روایت بھی بہت بعد میں قائم ہوئی ہے یعنی جب ایک لفظ اردو زبان میں آ گیا لوگوں نے اس کو بولنا شروع کر دیا شاعروں نے اس پر شیر کہنے شروع کر دیا جس میں لاکھوں برس کی ہورے ہوں ایسی جنت کو کیا کرے کوئی تو یہاں اگرچہ الفاظ تو قرآن میں اور بھی استعمال ہوئے تھے لیکن یہ لفظ ہماری زبان کا حصہ بن گیا جنت کی عورت کے لیے ہور کا لفظ ہم نے اختیار کر لیا ہوریا نے بہشت کی تعبیر اختیار کر لی یہ فارسی میں بھی آ گئی یہ ہماری زبان میں بھی آ گئی جب یہ ہماری زبان میں آ گئی تو اب ہمارا ترجمہ کرنے والے لوگ اپنی بات لوگوں تک پہنچانے کے لیے جب ایک لفظ ہماری زبان میں ایک خاص پس منظر سے آ گیا تو اسی کو استعمال کر دیتے ہیں لیکن آپ کو میں تھوڑا پیچھے لے جاؤں گا قرآن مجید کے اولین مترجمین میں سب سے بڑی شخصیت شاہ عبدالقادر کی امام الحند شاہ علی اللہ کے صاحب زادے ان کا ترجمہ قرآن کلاسیک کی حیثیت رکھتا ہے وہ ترجمہ قرآن موزیل قرآن کے نام سے شائشدہ موجود ہے آپ کو معلوم ہے کہ باقی مترجمین بلعموم انہی کے ترجمے کو نئی صورت دیتے رہتے ہیں یعنی جس طرح کہ کوئی چیز بنیاد ہوتی ہے تو شاہ صاحب کا ترجمہ اردو تراجم میں ایک کلاسیکی چیز اور اولین بھی ہے اولین ترجموں میں سے ہے یعنی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک آت ترجمہ اور بھی لوگ نکالنا ہے لیکن یہ حقیقت ہے کہ اردو زبان میں جس کو اولین ترجمہ مانا جاتا ہے عام طور پر وہ شاہ صاحبی کے ترجمہ ہے اور شاہ صاحب کے ترجمے ہی کو سامنے رکھ کر دیوبند کی علماء میں تراجم کیے ہیں اور بہت سے اہل علم نے تراجم کیے ہیں اور میں آپ سے ارز کر رہا ہوں کہ اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ وہی بنیادی ترجمہ ہے جس کو سامنے رکھنا ناگزیر ہو جاتا ہے اور شاہ صاحب کا ملکہ عبور دسترس پی عربی زبان اس میں کیا شبہ ہے جی وہ ایک جلیر القدر عالم ہے اور وہ شاہ ولی اللہ کے گھرانے سے ہے اور قرآن مجید کا انہوں نے ترجمہ کیا ہے مخصر تفسیر لکھی ہے موزی القرآن کے نام سے جلیر القدر عالم ہے اور میں نے آپ سے ارز کیا کہ ان کے ترجمے کو بنیاد مانا گیا ہے وہ کلاسیک کا درجہ رکھتا ہے اردو زبان کے تراجم میں اب یہ چاروں مقامات پر میں ان کا ترجمہ آپ کو سنا دیتا یعنی انہوں نے کیا ترجمہ کیا چار مقامات میں نے آپ سے ارز کیا کہ آٹھ مقامات ہیں کہ جن پر قرآن مجید نے عورتوں کے حسن یا ان کی خوبصورتی کو بعض صفات کے ذریعے سے بیان کر کے جنت کی نعمتوں کی تفصیل کی آٹھ مقامات ہیں ان میں سے چار جگہیں ہیں جہاں پر ہور کا لفظ استعمال ہوا ہے تو یہ چاروں جگہیں دیکھ لیجئے سب سے پہلے سورہ دخان میں دیکھئے سورہ دخان میں یہ آیت ہے چبون اور اس کے الفاظ کیا ہے وَزَبَّجْنَاهُمْ بِحُورِنْ اِن دیکھئے ہور کا لفظ آگیا اب شاہ صاحب کا ترجمہ سنیے اور بیاہدین ہم نے ان کو گوریاں بڑی آنکھوں والیاں اور بیاہدین زبوجناہم اور بیاہدین ہم نے ان کو گوریاں یہ کس کا ترجمہ ہے ہور کا اور این کا ترجمہ بڑی آنکھوں والیاں شاہ صاحب میں لفظِ حُر نے استعمال کیا بلکہ لفظ کا جو حقیقی مفہوم ہے اس کو سامنے رکھ کے ترجمہ کیا ہے میں نے ارز کیا کہ یہ بہت بعد میں مستعمل ہوا ہے یعنی شاہ صاحب جب ترجمہ کر رہے ہیں اس وقت یہ لفظ ہماری اردو زبان میں وہ صورت نہیں اختیار کر چکا تھا جو بعد کے مترجمین کے ہاں یا اردو زبان بولنے والوں کے ہاں ہم دیکھتے ہیں اس کے بعد تو آپ دیکھئے کہ ہماری شائری میں وہ لفظ آ گیا ہمارے عدب میں آ گیا ہر شخص کی زبان پر آ گیا اور یہ تاثر بن گیا کہ یہ شاید جنت کی عورتوں کا کوئی نام ہے یہ نام نہیں ہے جنت کی عورتوں کی صفات قرآن میں بیان ہوئی ہیں کاثرہ تو طرف بیان ہوا ہے تو وہ ان کا کوئی نام نہیں ہے اطراب بیان ہوا ہے تو ان کا کوئی نام نہیں ہے اسی طرح سے دوسرے الفاظ ہیں تو یہ بھی ایک لفظ ہے اس کے بعد دوسرے دیکھئے سورہ تور میں استعمال ہوا ہے اس میں الفاظ کیاں ہیں یہ آیت بیس ہے وَذَبْ وَجْنَهُمْ بِهُورِنْ اِن وہی الفاظ ہے کموں بیش شاہ صاحب نے ترجمہ کیا ہے اور بیہدی ہم نے ان کو گوریاں بڑی آنکھوں والیاں یعنی بیہدی ہم نے ان کو گوریاں گوریاں ہور میں نے ایز کیا نہیں یہ حورا کی جمع ہے اور بیہدی ہم نے ان کو گوریاں اور این کا ترجمہ کیا ہے اور بڑی آنکھوں والیاں اس کے بعد سورہ الرحمن میں یہ لفظ آیا ہے حورم مقصوراتم فی الخیام یہ آیت بہتر ہے یہ میں سنا چکا ہے اس کا ترجمہ حورم مقصوراتم فی الخیام اب دیکھیں اس کا ترجمہ کرتے ہیں وہ گوریاں رکی رہتیاں خیموں میں اچھا یعنی حورم مقصوراتن فی الخیام خیموں میں ٹھہری ہوئی تو وہ ترجمہ کر رہے ہیں گوریاں رکی رہتیاں خیموں میں یعنی یہاں بھی ایڈجیکٹف کا ترجمہ ہو رہا ہے اس کو وہ علم نہیں بنا رہے بالکل نہیں بنا رہے کسی جگہ بھی نہیں بنایا ہے انہوں نے اس کے بعد آخری جگہ کونسی ہے چار مقامات پر آیا ہے نا یہ لفظ قرآن مجید میں واقعہ ہے واقعہ کی آیت بائیس ہے اس میں الفاظ ہیں اور شاہ صاحب نے ترجمہ کیا ہے اور گوریاں بڑی آنکھوں والی ہیں اچھا تو یہ شاہ صاحب کا ترجمہ ہے یعنی یہ خیال نہ ہو کہ میں نے کوئی الگ ترجمہ کر دیا ہے جس میں ہر جگہ انہوں نے یہ بات واضح کر دی ہے اور ہر لحاظ سے واضح کر دی ہے کہ یہ درحقیقت ایک اڈجیکٹیو ہے ایک اس میں صفت ہے اسی طرح کا اڈجیکٹیو اور اس میں صفت جیسے ہم اپنے عدب میں اپنی شائری میں عورتوں کی تصویر بیان کرتے ہوئے یا ان کی خوبصورتی کو بیان کرتے ہوئے بہت سے اوصاف صفات استعمال کرتے ہیں آپ اپنے شائروں کو پڑھ کے دیکھ لیں کیا کیا تعبیریں ہیں جو انہوں نے اختیار کی ہیں یہ آہو چشم کی تعبیر بھی خود ہماری شائری میں موجود ہے آنکھوں کی تعریف میں لبوں کی تعریف میں آرز کی تعریف میں بہت سے ایسی چیزیں ہیں یا تعبیریں ہیں جو ہماری شائری اور ہمارے عدب میں بھی آپ کو مل جائیں گی تو یہ قرآن مجید ہے جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ عورتیں وہاں ہوں گی اور ان عورتوں کو بیعہ دیا جائے گا یعنی جوڑے بنا دیے جائیں گے پہلے یہ بیان کیا قرآن مجید نے کہ وہاں پر اسی طریقے سے عورتوں اور مردوں کے جوڑے ہوں گے پھر یہ بیان کیا کہ اس دنیا کے اندر جو سیرت جو کردار بھی ہو یہاں پر تو یہ ہو سکتا ہے کہ فیرون کے گھر میں آسیہ ہو اور لوت کے اور نوح کے گھر میں وہ عورتیں ہوں جن کو قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ انہوں نے اپنے شوہروں کے ساتھ خیانت کی لیکن قیامت میں یہ ترتیب نہیں ہوگی وہاں پر جوڑے نیکوکاروں کے نیکوکاروں کے ساتھ بنایا جائیں گے بدوں کے بدوں کے ساتھ بنایا جائیں گے وہ اصولی بات سورہ نور میں بیان کر دی اس کے بعد جب تفصیل کرنا شروع کی تو تفصیل میں حسن کو جمال کو سیرت کو کردار کو سب چیزوں کو مختلف جگہوں پر نمائع کیا یہاں تک کہ عمر کیا ہوگی ہم سن ہوں گی یہاں تک کہ کماری ہوں گی یہ ساری باتیں بیان کی قرآن مجید نے اور بیان کرنے کے بعد اس میں یہ لفظ خور بھی استعمال کیا جو رنگ کو بیان کرتا ہے اور وہ لفظ کیا تھا اور اس کا ترجمہ کیا ہے گوریا